اسلام علیکم میرا نام سبان تارک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس انکور آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کینڈل سٹکس ہوتی کیا ہے اور ان کو ریڈ کیس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے آپ کو چارٹ کے اوپر پتا ہونا چاہیے کہ کینڈل اس وقت جو کینڈل بنی ہے اس کا بیسکلی مطلب کیا ہے اور آپ اس کو ریڈ کیس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹن چیز ہے تو یہ کرپٹو ٹریڈنگ کورس کی فورس کلاس ہے امید کرتا ہوں آپ نے پریویس ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں نیچے پلی لیسٹ کا لنک دے رہا ہوں آپ اس پہ کلک کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ اپنی سکرین پہ دو کینڈلز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک کینڈل نظر آ رہی ہے گرین کینڈل اور ایک آپ کو نظر آ رہی ہے ریڈ کینڈل اب ان دونوں کینڈلز کو دیکھتے ہی آپ کو ایک چیز پتا چل جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو گرین کینڈل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائسز اب گئی ہیں اور جو ریڈ کینڈل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائسز ڈاؤن گئی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے یہ جو اپن پرائس ہے نا وہ ہے یہ والی اور جو کلوزنگ پرائس ہے وہ ہے یہ والی آپ یہ والا جو پارٹ ہے بوڈی کا اوپن اینڈ کلوز کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بوڈی ٹھیک ہے یہ کینڈل کی بوڈی ہے اور سائٹ پہ آپ یہ یہاں پہ ایک سٹک بنی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم وک کہتے ہیں وک وک ٹھیک ہے و آئی سی کے وک تو یہ جو وک ہے آپ ریڈ کینڈل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو سمجھانے کی سمپل طریقے سے میں آپ کو یوں سمجھا سکتا ہوں کیونکہ مارکٹ جو یہ جو کینڈل ہے فار اکزمپل یہ ہے ون ڈے کی کینڈل ٹھیک ہے ایک دن میں یہ پوری کینڈل بنی ہے ہوا یہ کہ مارکٹ سٹارٹ ہوئی اس پرائس سے فار اکزمپل یہ ہے پرائس ٹین ڈالر ٹھیک ہے یہ ٹین ڈالر سے مارکٹ سٹارٹ ہوئی اور یہاں سے اوپر بھی گئی لیکن نیچے بھی ہے یہاں پہ جو بائر سے انہوں نے اس کوئن کو یا اس کرپٹو کو پرچیز کر کے وہ اوپر تک لے گئے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی کلوزنگ پرائس ہے کلوزنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ کلوز ہوئی ہے لیکن آپ یہاں پہ فار اکزمپل ہم کلوزنگ پرائس رکھ دیتے ہیں ٹونٹی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو یہ اوپر والی آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہائی پرائس اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وک بنی ہوئی ہے اس کی جو لویس پرائس ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ فار اکزمپل یہ ٹین سے ٹونٹی ڈالر تک گیا لیکن یہ فائیو ڈالر تک بھی آیا لویسٹ اور یہ ہائیس جو ہے وہ گیا ٹونٹی فائیو تک فار اکزمپل ٹھیک ہے یہ ٹونٹی فائیو تک اس کی ہائیس پرائس گئی سمجھا رہی ہے آپ کو کہ مطلب مارکٹ دس ڈالر سے سٹارٹ ہوئی بائیرز نے کافی پریشر دیا سیلرز کا بھی پریشر تھا جس کی وجہ سے مارکٹ دس ڈالر سے نیچے بھی آئی نیچے چلی جاتی اور یہ نیچے ہی کلوز ہوتی اگر دس ڈالر سے نیچے کلوز ہوتی تو یہ ریڈ کینڈل بن جاتی اور یہ مارکٹ دس ڈالر سے اگر تھوڑا سا بھی اوپر کلوز ہوتی ہے تو یہ اس وقت جو کینڈل ہے وہ گرین ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دس ڈالر سے سٹارٹ ہوئی یہ ٹونٹی ڈالر تک گئی لیکن اس دوران جو سیلرز کا پریشر تھا وہ اس کو پانچ ڈالر تک بھی لے کے آیا مطلب نیچے بھی گئی پریس لیکن جو بائرز کا پریشر تھا وہ اسے ٹونٹی فائی ڈالر تک بھی لے کے گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جو گرین کینڈل ہوتی ہے اس کی جو اوپننگ پریس ہوتی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہ میں نے ایرو لگایا ہے اور جو کلوزنگ پریس ہوتی ہے وہ اس کی بوڈی جہاں پہ انڈ ہو رہی ہے یہ اس کی کلوزنگ پریس ہوتی ہے اب اگر ہم ریڈ کینڈل کے اوپر آئیں تو ریڈ کینڈل میں سیچویشن تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جو پریس ہے وہ دس ڈالر سے آج کی ڈیٹ میں شروع ہوئی ہے اور وہ نیچے فار ایکزمپل دو ڈالر تک چلی گئی ہے تو جو کینڈل ہوگی وہ ریڈ کینڈل بنے گی اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کینڈل یہاں پہ جو اس کا سٹارٹنگ باڈی کا پوائنٹ ہے یہاں پہ اوپن ہو رہی ہے سمجھا رہی ہے مطلب دس ڈالر سے نیچے چلی گئی تو اس کا اوپننگ پرائس یہ تھی اور کلوزنگ پرائس اس کی جا کے نیچے اور بنی مطلب دس سے سٹارٹ ہوئی اور پانچ پہ جا کے کلوزنگ ہوئی اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ریڈ کینڈل ہوتی ہے اس کی اوپننگ پرائس ہوتی ہے باڈی کی یہ والی اور کلوزنگ جو اس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ آپ نے بہت سمپل طریقے سے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو ریڈ کینڈل ہے وہ اوپر سے اوپن ہوتی ہے اور نیچے کلوز ہوتی ہے کیونکہ پرائس ڈاؤن گئی ہے اور جو گرین کینڈل ہے وہ نیچے سے اوپن ہوتی ہے وہ اوپر کلوز ہوتی ہے کیونکہ پرائس اپ گئی ہے یہ بہت سمپل طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کا سمپل مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ ہم اگر اسی کینڈل کی بات کریں تو یہاں پہ مارکٹ جو ہے وہ دس ڈالر سے سٹارٹ ہوئی کلوز ہوئی یہ پانچ ڈالر پہ اور یہ نیچے تھوڑا سا اور اگر ہم اس کی نیچے کی بات کریں تو یہ تین ڈالر تک بھی گئی تھی اور اگر ہم اوپر کی بات کریں تو یہ مارکٹ اس وقت بارہ ڈالر پر بھی گئی تھی لیکن کلوزنگ جو تھی وہ فائیو ڈالر ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ ریڈ کینڈل اوپن اوپر سے ہو رہی ہے اور نیچے کلوز ہو رہی ہے جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائرز کا جو پریشر تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ کینڈل کو نیچے کی طرف لے گیا مطلب لوگ سیل کر رہے تھے تو نیچے کی طرف آئی اور اس کی پرائس ڈاؤن ہو گئی کافی دس ڈالر پہ سٹارٹ ہو کے پانچ ڈالر پہ سلی گی اگر آپ کو یہ کینڈل سٹک سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کے لئے آگے جا کے کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں اب یہاں پہ آپ ایک گرین کینڈل دیکھ رہے ہیں اور ایک ریڈ کینڈل دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بہت سمپل طریقے سمجھا رہا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو گرین کینڈل ہے وہ یہاں سے اوپن ہوئی ہے مطلب آپ یہاں پہ سائٹ پہ اگر پرائس دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس کی پرائس تھی وہ ٹو ون فور پہ سٹارٹ ہوئی اور یہ جو کلوزنگ ہوئی اس کی اس کینڈل کی وہ ہے ٹو 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 پہ سمجھا رہی ہے لیکن پرائس یہاں سے اوپر بھی گئی ٹو 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 پہ لیکن جو اوورال آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ پرائس اوپر کی طرف گئی ہے نیچے سے اوپر گئی ہے سمجھا رہی ہے تو مطلب جو بائر سے انہوں نے اس کوئن کو زیادہ پرچیز کیا ہے تو پرائس اوپر کی طرف چلی گئی لیکن یہاں پہ اگر آپ ریڈ کینڈل دیکھیں تو ریڈ کینڈل کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائس اس کی جو اوپننگ پرائس ہی وہ تھی ٹو 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 لیکن اس کی جو کلوزنگ پرائس اس کینڈل کی وہ تھی ٹو ون فور لیکن پرائس تھوڑا سی نیچے بھی آئی ٹو ٹو ٹرٹین تک بھی آئی اور اوپر بھی گئی ٹو 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 ٹوٹ ٹو لیکن وہاں پہ جو ریڈ کینڈل کا مطلب یہ ہے یہاں پہ جو سیلر سے ان کا مطلب چار گھنٹے میں اس کینڈل کو بننے میں چار گھنٹے لگیں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو کینڈلز دیکھ رہے ہیں یہ بھی چار گھنٹے میں ہی بنی ہیں ہر کینڈل یہاں پہ چار گھنٹے میں بن رہی ہے اور یہ جو کینڈل اس وقت بن رہی ہے یہاں پہ آپ یہ والی چیز دیکھیں کہ یہ والی جو کینڈل ابھی بن رہی ہے یہ کینڈل کو کمپلیٹ ہونے میں ایک گھنٹہ اٹھالیس منٹ رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹائم بھی نظر آ رہا ہے اس والی کینڈل کا اب اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کینڈل کچھ ڈیفرنٹ شیپس کی بھی بنی ہوئی ہیں کچھ عجیب عجیب شیپس کی یہاں پہ کینڈلز بنی ہوئی ہیں ان کو ریڈ کرنے کا تو سمپل طریقہ وہی ہے آپ کسی بھی کینڈل کے اندر جا کے اس پہ ماؤس لے کے آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ ایک ویلیوز نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کینڈل کے اوپر رکھے تو آپ دیکھیں کہ اوپن جو تھی وہ آپ کو 228.6 پہ نظر آ رہی ہے اور جو ہائیسٹ تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے 230 پہ ہائیسٹ 230 یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو لویس تھی وہ تھی 224 پہ یہ 224 لویس تھی اور کلوزنگ جو تھی اس کی وہ ہوئی ہے 229 پہ آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اب ان کینڈلز کو ریڈ کرنے کا تو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن ان کینڈلز کے اپنے اپنے الگ سے نام بھی ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا جو پاپلر کینڈلز کے نام ہیں اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ مارکٹ اس وقت کس سائٹ پہ جائے گی ٹھیک ہے تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اگر آپ لوگوں کو یہ کرپٹو ٹریڈنگ کورس پسند آ رہا ہے اور آپ کو یہ کچھ انفرمیٹیو لگ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں جس سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلی کر کے آل نوٹیفیکشن پہ سیٹ کر لیں پریویس ویڈیو جو میں نے بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو ٹریڈنگ ویو کا بتایا تھا یہ جو آپ انٹرفیس دیکھ رہے ہیں یہ سارا ٹریڈنگ ویو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو جن لوگوں نے ٹریڈنگ ویو پہ اکاؤنٹ اس وقت کر لیا ہے پریویس ویڈیو دیکھ کے تو نیچے کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے آکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے تو نیکس ویڈیو ملیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ